نمسکار دوستو تو آج ہم بات کریں گے شیڈ کی فلورنگ کے بارے میں جی ہاں ہم جب بھی اپنے پشو کا گھر یعنی کی شیڈ بناتے ہیں تب اس کی سطح نیچے کی جو سطح ہوتی ہے فلور جسے ہم بولتے ہیں تو وہ کس طریقے کا کریں ہمارے بھارت میں دوستو ایک دو نہیں بلکہ ساتھ پرکار کے جو ہے وہ فلورنگ استعمال میں لیے جاتے ہیں اور آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو جھانکاری دیں گے پھر آپ اپنی سہولیت کے حساب سے جو بھی فلورنگ آپ کو اچھی لگے وہ آپ کر سکتے ہیں تو دوستو پہلی فلورنگ ہے کونکریٹ کی فلور جی ہاں کونکریٹ کا جو ہے مشرن جو ہے وہ سطح پر ڈال دیا جاتا ہے اور اس کی فلورنگ کر دی جاتی ہے یہ سب سے مضبوط اور سب سے اچھی اور ٹکاو فلورنگ بانی جاتی ہے پر اس میں دوستو ایک بات کا دھیان رکھے یہ جب بھی آپ کرے تب گروہ ضرور دیکھ تاکہ جو پشو کے پیر ہے وہ اس پہ فسلے نہیں اور دوسری بات کا آپ کو یہ دھیان دینا ہے کہ اس میں ڈھلان جہاں پہ پشو بیٹھتا ہے وہاں ہلکی سی ڈھلان آپ کو دینی ہے تاکہ جو ہے یورین اور پانی جو ہے وہ نیچے آ جائے اور میٹ کاؤ میٹ جو آتا ہے وہ آپ ضروری اس پہ لگا دے کیونکہ یہ فلورنگ جو ہے وہ سطح پھوس ہونے کی بجے سے پشو جو ہے اس کو بیٹھنے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے تو اس میں کاؤ میٹ لگانا ضروری ہو جاتا ہے اب دوسری پرکار کی فلورنگ کی بات کرتا ہے ویٹریفائیڈ پیونگ بریکس یعنی جو ویٹریفائیڈ ایٹے آتی ہے جو یہ ایٹے دوستو وہ نہیں ہے جو ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ کی دیوالوں بنانے میں اپیوک کرتے ہیں یہ ویٹریفائیڈ ایٹے آتی ہے اور یہ دیمپ پروف ہوتی ہے یعنی کہ اس میں بھیج یا نمی جو ہے وہ یہ سوکتی نہیں ہے اور اسی کی بجے سے جو ہے وہ اس کی فلورنگ بھی بہت ہی بڑیہ مانی جاتی ہے اچھی مانی جاتی ہے کیونکہ یہ بھیج نہیں سوکتی نمی نہیں سوکتی اس لیے اس میں بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہوتا تیسری فلورنگ آج کل دوستو کیا ہوتا ہے نا کہ گاؤں میں لوگ کیا کرتے ہیں جس کو پتا نہیں ہوتا وہ بلنگ برکس کی جو ہے وہ سطح بنا دیتے ہیں ویٹریفائیڈ برکس کی جگہ تو یہ بھی جو ہے کرتے ہیں پر یہ نمی کو سوک لیتی ہے اور اس کی بجے سے یہ ٹوٹ بھی جلدی جاتی ہے اور بیکٹیریل انفیکشن کا بھی چانسز رہتا ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے چوتھی پرکار کے فلورنگ ہے لیٹر مٹیریلز لیٹر مٹیریلز یعنی بوسا ہے موم پھلی کے چھلکے ہے پھر اپنا سکھی گھاس ہے پتیا ہے ان سب کو جو ہے وہ دوستو نیچے جمی پہ چھے ایچ کی لیئر جو ہے بیڈ پورا بچھا دیا جاتا ہے اور اس پہ جو ہے وہ پشو جو بھی ملمتر کا تیار کرتا ہے وہ اس میں نمی جو ہے وہ پوری اندر سوک لی جاتی ہے اور اس کا دوستو کیا ہوتا ہے کہ چھے مینے چار مینے یا ایک سال بعد اس کو جو ہے وہ ہٹا کے پھر سے لیئر نہیں بچھا دی جاتی ہے اور جو ہٹائی ہوئی لیئر ہوتی ہے اس کا ڈیکمپوش ہو جاتی ہے تو اس کا جو ہے خاد میں منیور کے طریقے میں جو ہے کھیت میں ڈال دیا جاتا ہے تو یہ بھی پورانے زمانے میں بہت ہی استعمال کی جاتی تھی پانچ ماہ پرکار ہے کچھے پتھر سے کچھے پتھر کی تین اچ کی لیئر جو ہے بچھا دی جاتی ہے اور اس میں بھی پانی جو ہے نمی جو ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے اور یہ یہاں پہ جو ہے وہ پشو بیٹھ سکتا ہے پر اس میں کمفرٹیبل اتنا پشو نہیں رہ پاتا چھتا پرکار ہے ریت کی فلو اگر آپ کے آس پاس کے ایریا میں ریت جو ہے سستے ریت میں مل جاتی ہے یا آویلیبل ہوتی ہے تو یہ فلورنگ بھی جو ہے وہ پشو کے لیے بڑی آمانی جاتی ہے اس پہ پشو آرام سے بیٹھ سکتا ہے پر اس میں دکت یہ آتی ہے دوستو کہ آپ کو ہر روز جو ہے وہ اس میں سے منیور ہٹانا پڑتا ہے اور پھر سے نیریت ڈالنی پڑتی ہے تو یہ ایک سمسیہ ہے اب ساتھوہ پرکار ہے گوبر کی فلور جیہاں جیسے پرانے زمانے میں گھر پہ جو ہے وہ سطح پہ گوبر لیپ کے جو فلور بنائی جاتی تھی اسی پرکار جیہے پشو جہاں پہ رہتا ہے اس کی فلور بھی ہم گوبر لیپ کے جو ہے بنا سکتے ہیں یہ اس میں بھی بیکٹیریا دوستو نہیں رہتے تو یہ بھی ایک اچھی فلور مانی جاتی ہے پر آج کل جو ہے وہ گاؤں کے علاوہ اس فلورنگ کا استعمال نہیں کیا جاتا تو دوستو یہ ساتھ پرکار کی فلور تھی اس میں سے کچھ ایسی فلور ہے جس پہ آپ پانی سے صاف کر سکتے ہیں اور دوسرے کچھ ایسی فلور ہے جہاں پانی نہیں ڈال سکتے تو وہاں پہ چونہ یعنی کی لائم سٹون جسے ہم بولتے ہیں اس کو بھی ہم ڈال سکتے ہیں تاکہ وہ ڈس انفیکٹنٹ کا بیکٹیریا جو ہے وہاں پہ نہ ہو تو آپ کو کونسی فلور پسند آئی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ